کیا آپ ٹوٹ پیشٹ کا استعمال کے والدان صاف کرنے کے لیے کرتی ہیں؟ کیا آپ جانتی ہیں ٹوٹ پیشٹ کے اپیوک سے گھر میں موجود کئی چیزوں کی صفائی کی جا سکتی ہے؟ چلیے جانتے ہیں ٹوٹ پیشٹ سے جڑے ہیکس پریس کرتے وقت کئی بار کپڑا جلنے کے بعد پریس پر داگ لگ جاتا ہے اسے ہٹانے کے لیے آپ ٹوٹ پیشٹ کا استعمال کر سکتی ہیں چسمیں کی سیسے کو چمکانے کے لیے ٹوٹ پیشٹ کا اپیوک کیا جا سکتا ہے گلاس پر تھوڑا سا پیشٹ لگائیں اور صاف کپڑے کی مدد سے اسے پھیلا کر پہنچ لیں پرانے پڑے ہوئے سکھوں کو صاف کرنے کے لیے پانی اور ٹوٹ پیشٹ کا گھول منائیں اس لکویڈ میں پندرے سے بیس منٹ ان سکھوں کو بھیگونے کے لیے رکھ دیں پھر برس کی مدد سے انہیں صاف کر لیں اگر آپ کے کپڑوں پر حلدی یا چائے کا داگ لگ گیا ہے تو بھی آپ ٹوٹ پیشٹ کی مدد سے آسانی سے داگ سے چھٹکارہ پا سکتے ہیں گندے مکسر کی صفائی کرنے کے لیے بھی ٹوٹ پیشٹ بہت فائد مند ہوتا ہے مکسر پر ٹوٹ پیشٹ لگائیں اور تھوڑی دیر بعد رب کر دیں لمبے سمیہ تک پانی کی بوتل سے بدبو آنے لگتی ہے بوتل کی بدبو کو دور کرنے کے لیے ٹوٹ پیشٹ سے بوتل کو اچھے سے دھولیں ہمارے دورہ دی گئی جانکاری آپ کو کیسی لگی ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اگر ہمارے دورہ دی گئی جانکاری آپ کو پسند آئی یا آپ کو اس سے دھولی سے بھی نولیج ملی ہو تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہیلسے ریلیٹڈ اور بھی اتھیک جانکاری کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تینکیو فور واشنگ